ہندوستان نئی پوری اردو دنیا کا جو محبوب شاعر اور مشاعروں کی ضرورت جو شاعر بن گیا اس شاعر کا نام ملتاب زیہ میں چاہتا ہوں زوردہ تعلیوں سے اپنے اس محبوب شاعر کا استقبال کریں محترم ملتاب زیہ صاحب آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر اسلام علیکم حاضرین آج کا یہ مشاعرہ عومی اکتہ کے بین ارطل منعقید کیا گیا ہے جس کی سرپرستی فرما رہے ہیں ہمارے بہت ہی محترم ڈاکٹر راہت اندوری صاحب ہم تو تمہیدن پیش ہو رہے ہیں ہمیں بھی ڈاکٹر راہت صاحب کو سننا ہے میں کچھ شیر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں مطلع پیش کرتا ہوں آج کے یہ مشاعرہ کا مقصد اور یہ میرا مطلع اگر مطلع میں نے سلیقے سے کہہ لیا ہو تو آپ سب کی دعائیں محبتیں چاہتا ہوں ملحظہ پہتا ہوں مطلع پہتا ہوں کہ ورق حیات کا اپنی پلٹ کے دیکھتے ہیں ورق حیات کا اپنی پلٹ کے دیکھتے ہیں بکھر کے دیکھ چکے اب سمٹ کے دیکھتے ہیں ورق حیات کا اپنی پلٹ کے دیکھتے ہیں بکھر کے دیکھ چکے اب سمٹ کے دیکھتے ہیں اور یہ خوش نصیب ہیں آپ سب کہ آپ کے پاس ڈاکٹر راہت تندوری جیسا میں ان کے قدموں میں یہ شیر رکھتا ہوں بکھر کے دیکھ چکے اب سمٹ کے دیکھتے ہیں میں آئینہ ہوں نہ چہرہ ہوں اور نہ منظر ہوں ہے مجھ میں کیا جو زمانے پلٹ کے دیکھتے ہیں ہے مجھ میں کیا جو زمانے پلٹ کے دیکھتے ہیں تماشا گاہ میں شامل تو ہم بھی ہیں لیکن تماش بینوں سے ہم لوگ ہٹ کے دیکھتے ہیں تماشا گاہ میں شامل تو ہم بھی ہیں لیکن تماشا گاہ میں شامل تو ہم بھی ہیں لیکن تماش بینوں سے ہم لوگ ہٹ کے دیکھتے ہیں حسارِ گردشِ حالات کرتے رہنے کا دیواز والوں ایک مطلع پڑھتا حسارِ گردشِ حالات کرتے رہنے کا مخالفوں سے ملاقات کرتے رہنے کا تمہارے ہاتھ میں جب تک ہے اقتدار کی دور جہاں پہ دن ہے وہاں رات کرتے رہنے کا تمہارے ہاتھ میں جب تک ہے اقتدار کی دور جہاں پہ دن ہے وہاں رات کرتے رہنے کا یہ کیسا شوق لگا ہے تمہیں زیا صاحب تمہارے ہاتھ میں جب تک ہے اقتدار کی دور جہاں پہ دن ہے وہاں رات کرتے رہنے کا یہ کیسا شوق لگا ہے تمہیں زیا صاحب کوئی سنے نہ سنے بات کرتے رہنے کا کوئی سنے نہ سنے بات کرتے رہنے کا کوئی سنے نہ سنے بات کرتے رہنے کا مجھ میں ایک موج تھی بے جان کہاں تھا پہلے میرے دو بھائی یہاں موجود ہیں بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ میرا بڑا بھائی فیصل ستلج موجود ہیں مطلع پڑھتا ہوں نی کے حوالے سے مجھ میں ایک موج تھی بے جانت کہاں تھا پہلے دوب جانا میرا آسان کہاں تھا پہلے مجھ میں ایک موج تھی بے جانت کہاں تھا پہلے دوب جانا میرا آسان کہاں تھا پہلے اس سے پہلے بھی میں اس راہ سے گزرا ہوں مگر راستہ اتنا یہ آسان کہا تھا اس سے پہلے بھی میں اس راہ سے گزرا ہوں مگر راستہ اتنا یہ آسان کہا تھا پہلے میرے دشمن میرا دشمن تیرا احسان ہے مجھ پر ورنا میرے دشمن تیرا احسان ہے مجھ پر ورنا اپنے عیبوں پہ میرا دھیان کہا تھا اپنے عیبوں پہ میرا دھیان کہا تھا پہلے اپنے عیبوں پہ میرا دھیان کہا تھا پہلے مجھ میں ایک موجھ تھی بے جان کہاں تھا پہلے دوستو میرا جی چاہ رہا ہے کہ یہاں پہ ایسے شاعر بیٹھے ہیں کہ گزل کہی ہے میں نے ان جنوں میرا جی چاہ رہا ہے کہ میرے محترم ڈاکٹر رہا تندوری صاحب نئی مختر صاحب موجود ہیں عادل عشید صاحب میرے بھائی شاہد انجم بیٹھے ہیں پیش کرتا ہوں سراج تنمیر صاحب بوجود ہیں مطلع پڑھتا ہوں اگر مطلع سلیقے سے میں نے کہہ لیا ہوں تو آپ بھی سلیقے سے سنیں گے اور آپ نے سن لیا تو پوری گزل آپ تک پہنچیں گے ہر جانبے دانستہ دیکھنا پڑتا ہے ہر جانبے دانستہ دیکھنا پڑتا ہے دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھنا پڑتا ہے ہر جانبے دانستہ دیکھنا پڑتا ہے دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھنا پڑتا ہے روز میرے ہاتھ آتی ہے کی محرومی میرے نوجوان دوستوں سے گزارش ہے کہ اس شیر میں شریک ہو جائیں دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھنا پڑتا ہے روز میرے ہاتھ آتی ہے ایک محرومی روز میرے روز میرے ہاتھ آتی ہے ایک محرومی محرومی روز تمہارا رستہ دیکھنا پڑتا ہے کیا کہنے کیا کہنے روز تمہارا رستہ دیکھنا پڑتا ہے اپنی یلگ پہچان بنانے کی خاطر اپنی یلگ پہچان بنانے کی خاطر اپنی یلگ اپنی یعنی کے پرچان بنانے کی خاطر بھیڑ میں خود کو تنہا دیکھنا پڑتا ہے بھیڑ میں خود کو تنہا دیکھنا پڑتا ہے سوتے نہیں ہم جاگتے رہتے ہیں شبر کیا کہنے بہر سوتے نہیں ہم جاگتے رہتے ہیں شبر سوتے نہیں ہم جاگتے رہتے ہیں شبر خوابوں کو شرمندہ دیکھنا پڑتا ہے دوستو وہ شیر پڑھنے جا رہا ہوں جس کی خواہش تھی کہ میں آپ کے درمیان میں شیر پڑھوں اور اگر اس شیر پر بھی آپ اسی طرح خاموش رہے تو میری جگہ میرا انتظار کر رہی ہے میں اپنی جگہ لوں گا لیکن میرا یقین ہے ایمان ہے کہ اس شیر پر کوئی خاموش نہیں رہ گا میرے محترم لوگ بیٹھے ہیں پہلے لوگ آئینہ دیکھتے تھے آئینہ دیکھتے تھے پہلے لوگ آئینہ دیکھتے تھے پہلے لوگ آئینہ دیکھتے تھے آئینے کو چہرہ دیکھنا پڑتا ہے پہلے لوگ آئینہ دیکھتے تھے پہلے لوگ آئینہ دیکھتے تھے آئینے کو چہرہ دیکھنا پڑتا ہے یہ دنیا دنیا یہ دنیا وہ قبر ہے جس میں ہم کو زیان انشاءاللہ اس شیر پر بھی آپ نوا دیں یہ دنیا یہ دنیا وہ قبر ہے جس میں ہم کو زیان اپنے آپ کو زندہ دیکھنا پڑتا ہے اپنے آپ کو زندہ بہت شکریہ بہت شکریہ عزیز میں میرا جی چاہ رہا تھا اس گزل کو سنانے کے لئے اور مجھے محبتیں مل گئیں سند مل گئیں میں گزل اور آپ کی خطنت میں پیش کرتا ہوں مطلع بطور خاص بہتا ہے سنیں گا سر ہو گئے نیلام کے دستار گری ہے سر ہو گئے نیلام کے دستار گری ہے انشاءاللہ دوسرے مصرے پر محفل کاکل شخص بھی شرکت کرے گا پیش کرتا ہوں سر ہو گئے نیلام کے دستار گری ہے دستار گری ہے دستار گری ہے دستار گری ہے کیا بات ہے کیوں رونا پہ بازار گری ہے کیا بات ہے کیوں رونا پہ بازار گری ہے بازار گری ہے بازار گری ہے کیا تنید ہے میں میں خوش تھا پڑوں سی کی ٹپکتی ہوئی چھت پر میں خوش تھا پڑوں سی کی ٹپکتی ہوئی چھت پر میں خوش تھا پڑوں سی کی ٹپکتی ہوئی چھت پر میں خوش تھا پڑوں سی کی ٹپکتی ہوئی چھت پر میں خوش تھا پڑوں سی کی ٹپکتی ہوئی چھت پر ٹپکتی ہوئی چھت پر اس بار میرے گھر کی بھی دیوار گری ہے دیوار گری ہے دیبا گری ہے دامن میں میرے یوں ہی اجادہ نہیں پھیلا کیا کہنے دامن میں میرے یوں ہی اجادہ نہیں پھیلا اجادہ نہیں پھیلا دامن میں میرے یوں ہی اجادہ نہیں پھیلا اجادہ نہیں پھیلا آنکھوں سے کوئی چیز چمکدار گری ہے آنکھوں سے کوئی چیز چمکدار گری ہے چمکدار گری ہے اور بالخصوص یہ بھی شعر دشمن میرا مجھ سے ہی مدد مانگ رہا تھا دشمن میرا مجھ سے ہی مدد مانگ رہا تھا مدد مانگ رہا تھا دشمن میرا مجھ سے ہی مدد مانگ رہا تھا مدد مانگ رہا تھا یوں ہی نہیں ہاتھوں سے یہ تلوار گری ہے اور اس گزل کا یہ آخری شیر ملحظہ فرمائے میں پڑھتا ہوں دشمن میرا مجھ سے ہی مدد مانگ رہا تھا مدد مانگ رہا تھا یوں ہی نہیں ہاتھوں سے یہ تلوار گری ہے تلوار گری ہے شیر سنے یوں ہی نہیں ہاتھوں سے یہ تلوار گری ہے تلوار گری ہے ایک بار بھئیہ چائے والے ذرا سا رحم کر دے ایک دفعہ چائے والے کے لئے آپ تانیاں بجا دیں بیچارہ خدمت کر رہا ہے لیکن سنے دوستو یہ آخری شیر پڑھتا ہوں اور دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا دار اس میں کتنے ہیں پیش کرتا ہوں سنے دوستو یوں ہی نہیں ہاتھوں سے یہ تلوار گری ہے تلوار گری ہے ایک بار ہے قارت کی ایک بار ہے قارت کی نظر ڈالی تھی اس پر نظر ڈالی تھی اس پر نظر ڈالی تھی اس پر دنیا میرے قدموں پہ کئی بار گری ہے دنیا بار ہے